لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جو چندرمہ تک پہنچ گیا ہے ہم نے سپیس ریسرچ کر لی ہے لیکن آج بھی چندرمہ پر پہنچنے کے بعد بھی ہم اپنے دیش میں یہ نہیں تیہ کر پائے کہ ہم اپنے دیش کی سڑکوں کو کیسے بنائیں گے ہمیں اپنی سڑکوں پر چلنا نہیں آ پایا اور سڑکیں جیم ہیں بھارت سڑکوں کے ٹریفک جیم میں فسا ہوا ہے اور چندرمہ کے سپنے دیکھ رہا ہے کوئی دیش وکاس کے راستے پر کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے اس کا پتہ اس بات سے لگتا ہے کہ اس دیش میں کتنی تیزی سے ایکسپریس وے اور ہائی ویز بن رہے ہیں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس معاملے میں بھارت اب دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو ٹک کر دے رہا ہے اب آپ جلد ہی ڈلی اور ممبئی کے بیچ کی دوری سڑک کے راستے صرف بارہ گھنٹے میں تیہ کر پائیں گے آج کی تاریخ میں اگر کوئی دلی سے ممبئی کا سفر راجدھانی ایکسپریس سے بھی کرتا ہے تو بھی اسے کم سے کم ساڑھے پندرہ گھنٹے کا سمیں لگتا ہے اگر ٹرین لیٹ نہ ہو تو لیکن ورش دوہزار تیز تک مطلب اب سے دو سال بعد آپ دلی سے ممبئی کی دوری دونوں شہروں کے بیچ بن رہے ایک ایکسپریس وے کے راستے صرف بارہ گھنٹوں میں تیہ کر پائیں گے یعنی دلی سے ممبئی سیدھے بارہ گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے وہ بھی بائی روڈ کیندری پریوہن منتری نتین گڑکری ان دنوں دلی ممبئی ایکسپریس وے کے نرمان کا نرکشن کر رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ دیش کے اس سب سے لمبے ایکسپریس وے کا نرمان مارچ دوہزار تیز تک سماپت ہو جائے گا پورا ہو جائے گا پوکر گزرے گا اور یہ راجے ہیں دلی حریانہ راجستان مدھ پردیش اور گجرات اس ایکسپریس وے کے نرمان پر اٹھانوے ہزار کروڑوں روپے کا کھرچہ آئے گا اور اس کے بن جانے کے بعد ان چھے راجیوں کے الگ الگ شہروں کے بیچ کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی اس سے دیش کی ارث ویبستہ کو بھی فائدہ ہوگا فیلال سڑک کے راستے دلی اور ممبئی کے بیچ کا سفر تیہ کرنے میں چوبیس گھنٹے لگتے ہیں لیکن اس ایکسپریس وے کے بن جانے کے بعد یہ سفر آدھے سمجھ میں پورا ہو جائے گا یعنی چوبیس گھنٹے سے گھٹ کر بارہ گھنٹے میں اور دونوں شہر کے بیچ کی دوری ایک سو تیس کلومیٹر تک کم بھی ہو جائے گی گتی سیما ہوگی ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹا اور اس کے بن جانے کے بعد ہر سال 32 کروڑ لیٹر ایندھن کی بچت ہوگی 85 کروڑ کلوگرام کاربن ڈائیکسائیڈ کم پیدا ہوگی کاربن ایمیشن میں آنے والی یہ کمی چار کروڑ پیڑ لگانے کے برابر ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ایکسپریسوے کے نرمان کے دوران پریاورن کو نقصان نہیں پہنچا جائے گا اور اس کے لئے راجستان کے مکندرہ نیشنل پاک کے نیچے چار کلومیٹر لمبی ایک ٹنل یعنی سرنگ بنائی جائے گی جو آٹھ لین کی ہوگی چار کلومیٹر لمبی ایسی ایک سرنگ مہاراشت کے ماتھران ایکو سنسٹیو زون کے نیچے بھی بنائی جائے گی اور ہم نے اس پر ایک گراؤنڈ رپورٹ تیار کی ہے آپ بھی یہ گراؤنڈ رپورٹ دیکھئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ دو سال کے بعد آپ صرف بارہ گھنٹے میں اپنی کار میں بیٹھ کر ممبی سے دلی یا دلی سے ممبی پہنچ پائیں گے دلی سے ممبی کی دوری بھلے ہی ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہو لیکن اس سوپر فاسٹ ہائیوے سے دلی سے ممبی جانے میں سمیہ بہت کم لگے گا دیششی رازدھانی سے دیش کی آرثک رازدھانی کی قریب چودہ سو کلومیٹر کی دوری اب کیوال بارہ گھنٹے میں تیہ ہو جائے گی پہلے جہاں دلی سے ممبی جانے میں چوبیس گھنٹے تک لگ جاتے تھے اب کیوال بارہ گھنٹے لگیں گے اور یہ سب اس ایکسپرس وے سے ممکن ہوگا مجھے خوشی ہے کہ ورلڈ کا یہ سب سے بڑا ایسا اہری ایکسپرس ہائیوے ہے اور یہ ہمارے دیش کے لئے ایک ابھیمان کا وشہ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کافی بڑے پرمان پر اس کا کام بھی پورا ہو رہا ہے اور دلی سے ممبی بارہ ساڑھے بارہ گھنٹے میں ہم پہنچ سکیں گے سال 2019 میں شروع ہوا دلی ممبائی ایکسپرس وے موڈی سرکار کی بڑی مہتوا کانشی یوجناو میں سے ایک 1380 کلومیٹر لنبے ایکسپرس وے پر 375 کلومیٹر کے سڑک بند کر تیار ہے پوری طرح تیار ہونے کے بعد یہ دیش کا سب سے لنبا ایکسپرس وے ہوگا دلی ممبائی کے بیچ کا یہ ایکسپرس وے آٹھ لین کا ہے اس ایکسپرس وے کا 214 کلومیٹر لنبا دلی دوسہ لال سوٹ سیکشن اور 100 کلومیٹر والا وڈودرہ انکلیشور سیکشن اگلے سال مارچ تک تیار ہو جائے گا اس کے بعد نومبر 2022 تک 200 کلومیٹر لنبا کوٹا رتلام جھابوا سیکشن بھی پورا ہو جائے گا اس ایکسپرس وے کے نرمان میں 12 لاکھ ٹھن سٹیل اور قریب 80 لاکھ ٹھن سیمنٹ کا استعمال ہوگا دلی ممبائی ایکسپرس وے کئی معاملوں میں خاص ہے چھے راجیوں سے گزرنے والے اس ایکسپرس وے کی وجہ سے جیپور، کشنگڑ، اجمیر، چتارگڑ، بھوپال، اجین، اندور، اہمداباد اور سورت جیسے شہروں تک آنا جانا آسان ہو جائے گا ایکسپرس وے پر ٹول RFID تقنیق سے لیا جائے گا اس کے کنارے 20 لاکھ پیڑھ لگیں گے جس سے پریعورن کو فائدہ ہوگا پورے ایکسپرس وے پر 94 سائیڈ ایمنٹیز بنائی جائیں گی جہاں لوگوں کو کھانے پینے یا آرام کرنے کی سویدھا ہوگی اس ایکسپرس وے پر دو کوریڈور الگ سے بنایا جا رہے ہیں اور سڑک پریبھن منطرالے کی مانے تو اگر ضرورت پڑی تو آگے چل کر اس آٹھ لین کے ایکسپرس وے کو بارہ لین کا بھی بنایا جا سکے گا اس ایکسپرس وے پر 120 کلومیٹر کی رپتار رکھی گئی لیمٹ رکھی گئی ہے یعنی اس رپتار سے آپ گاڑی کو دوڑا سکیں گے اور اب ہی جو حصہ بن کر تیار ہوا ہے وہ کچھ مہینوں بعد کھول دیا جائے گا اور حالانکہ پریبھن منطری نے یہ بھی کہا کہ جو اس کی ڈیڈ لائن ہے مارچ 2023 اس کے پہلے ہی اس کو ریڈی کر لیا جائے گا اور آم جنتہ کے لیے یہ اپلپد ہوگا یعنی آنے والے سمائے میں ان چھے راجیوں سے جہاں سے ایکسپرس وے گجرتا ہے ان کو فائدہ ہوگا برمہ پرکاش دوے زی میڈیا حریان موسیقی پریزنٹنگ بی نیوز اپ اویلیویل آن گوگل پلے این اپ سٹور موسیقی موسیقی